سلام علیکم تمام ویورز کو ویڈیو میں خوش اندید امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں کہ ویورز آج ہماری ویڈیو کی ٹاپک انیس سو پچتر موڈل کلاشن کو ہم نے آپ کے لئے لائے ہے اس کے حوالے کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرتا ہوں لیکن مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹین ایج اور ناسمجھ لوگین چیزوں کا شاک نہ کریں ہوای فائر سے استناب کریں یہ ایک نصور ہے فرنڈز جب بھی آپ پسٹل یا رائفل ہاتھ میں اٹھاتے ہو تو سب سے پہلے اس کا میکزین ریلیس کرنے ہیں آپ دیکھ لیں یہ اس کا میکزین ہے اور میکزین ریلیس کرنے کے بعد فرنڈز اس کی چیمبر شیئر کریں آپ دیکھ لیں یہ بھی خالی ہے ابھی اس کے بعد جو انسیب ڈیریکشن کی طرف ٹیڈ آف ٹیس کرنا ہے ویورز میرے ہاتھ میں جو آپ رائفل دیکھ رہے ہیں یہ مشہوری زمانہ رائفل اوریجنل میڈ ایک ایم یا انیس سو پچھتر موڈل کلاشن کوب رائفل ہے فرنڈز یہ اوریجنل میڈ ان رشن ہے اس کی تمام بھی پاتھ جو ہے نا یہ اوریجنل ہے سب سے پہلے ویورز میں اس کا موڈل آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ انیس سو پچھتر موڈل ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا اوریجنل لوگو بھی ہے فرنڈز اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں رشیہ میں دو قسم کے رائفل ہوتے ہیں انیس سو پچھتر اس میں سٹار کی بھی ہوتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایرو والا ہے یعنی یہ ایرو والا ازماش کمپنی کا ہے اور سٹار والا جو اینا وہ طولہ کمپنی کا ہے ویورز رشیہ کی دو بڑی کمپنی ہے ازماش اور طولہ جس نے یہ کلاشن کوب دیزائن کیا لیکن اس میں جو مشہور موڈل ہے وہ جو اینا فرنڈ ازماش کی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ویورز اس میں طولہ کمپنی کی بھی ہے سٹار والی لیکن پوری دنیا میں جو مشہور ہے اور سٹار والے سے اس کی پرائز بھی تقریباً بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک اس کی پرائز بھی ہائی ہے ویورز یہ ہے اور اس کی اوریجنل باٹ میں ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی تمام ہی پارٹ جو اینا اوریجنل ہے اس میں فولڈنگ کی بھی ہے لیکن یہ باٹ میں ہے فرنڈز اس کی کلر اس کی کنڈیشن وغیرہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو کنڈیشن میں ہے اس کی بیرل ویورز یہ استعمال تو ہوا ہے لیکن تھوڑا استعمال ہوا اتنا زیرو بھی نہیں ہے کہ اس پر ایک فائر بھی نہیں ہوئے لیکن اس کی بیرل کی کنڈیشن نبے سے پچند میں پرسند اس کی بیرل ہے اس کی کلر وغیرہ آپ تو خود دیکھ سکتے ہیں ویورز رشیا کی رائیفل بہت پائیدار ہوتی ہے ہر رائیفل بہت پائیدار ہوتی ہے لیکن مخائل کلاشن کوپ نے فرنڈز تقریبا 1948 میں ٹائپ 1 بنایا اور اس کے بعد ٹائپ 2 اور اس کے بعد ٹائپ 3 اور اس کے بعد ایک ایم کی سیریز ہوئی اس میں ویورز ششکوپ بھی ہے اکاسا تریاسا چوراسا اور کلاشن کوپ بھی ہے اور فرنڈز کلاشن کوپ میں جو مشہور ہے اس میں باہتر موڈل بھی ہے اکتر بھی ہے چورتر بھی ہے پچتر چیتر ستتر تک حتی اس میں موڈل ہے لیکن آج کل جو مشہور ہے اور فیمس موڈل ہے ویورز یہ 1975 موڈل ہے جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ ایک کلاشن کوپ جوائنا آج کل اس طرح سے کلاشن کوپ کی پرائس تو مختلف جگہوں کی مختلف مارکیٹ ویڈیو یا پرائس ہوتی ہے لیکن میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے کلاشن کوپ کی پرائس تقریباً تین لیل دیس یا تین لیل تیس تک اس کی پرائس ہے لیورز یہ بہت خوبصورت اور لائٹ ویٹ کلاشن کوپ ہے یعنی کلاشن کوپ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے اور بہترین کلاشن کوپ جو ہے نا لیورز یہ رشیا کی ہے اور رشیا میں جو مشہور موڈل ہے اور ہائی کلاس کے کلاشن کوپ ہے وہ انیس سو پچتر موڈل ہے جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیورز اس کی اب رینج پہ آتے ہیں یہ تب دیکھ لیں ایک آزار میٹر اس کی میگزیمم رینج ہے اور اس کی افکٹ یورنج تقریباً تین سو پچاس میٹر تک ہے لیورز اس کی بیرل بھی بہت زبردست ہے اس کے اندر قرام بھی بہت زبردست ہے اور لیورز اس کی جو غروف ہے وہ بہت زبردست ہے جتنے بھی فائلس پر کرے تو یہ جلدی گرم نہیں ہوتا ہے یہ رکتی نہیں نہ مڈ میں نہ پانی وغیرہ میں اس لیے یہ دنیا میں مشہور ہے لیورز یہاں جو اینا آپ دیکھ لیں یہاں گرنیٹ لانچر کے لیے بھی جگہ ہے اگر آپ اس پر یہ گرنیٹ لانچر بھی چڑھا سکتے ہیں کئی رائیفل ڈبل بولڈ یا ٹائپ ونے سے رائیفل ہے جس میں یہ جگہ نہیں ہوتے فرنڈ اس کی یہ سائٹ پہ آتے ہیں آپ دیکھ لیں ارجسٹیبل فرنٹ پوسٹ ہے اس کی ریال سائٹ بھی فرنڈ جو اینا ارجسٹیبل ہے فرنڈ اس کی بٹ پہ آتے ہیں آپ دیکھ لیں اس کا اوریجنل بٹ ہے اس میں فلڈنگ کی بھی ہوتے ہیں اوریجنل فلڈنگ کی بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو اینا فرنڈ بٹ کا ہے یہاں آپ دیکھ لیں یہاں اس کی سیمی آٹو اور فل آٹو کا اپشن بھی یہاں ہے یہاں یعنی یہ تمامی سپیسیفیکیشن جو اینا فرنڈز اور ایک ایم کی طرح ہے لیکن اس کا موڈل جو اینا ویورز یہ بہت مشہور موڈل ہے اور بہت سے لوگ جو اینا اس کو موڈل کیلئے حاصل بھی پسند کرتے ہیں اور واقعی میں جو اینا فرنڈز یہ مشہور رائفل بھی ہے اس کی فرنڈ یہ فارد گریپ پہ آتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ بھی بہت زبردست ڈیزین کیا گیا ہے ششکوک وغیرہ رائفل سے یہاں جو اینا فرنڈز یہ ہے آپ دیکھ لیں یہ بٹ کے لیے جگہ جو اینا یہ بھی بہت زبردست ڈیزین کیا ہے ششکوک وغیرہ میں یہ جگہ جو اینا اسی طرح سے نہیں ہے اور بہت سے شوٹر جو اینا اس کو یوز کرتے ہیں نشانہ بازی کے لیے یا رنج شیٹنگ کے لیے کیونکہ اس کا سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور جتنے بھی کلاشنکو پہ زیادہ تر اس کی رنج جو اینا وارٹ سو میٹر تک ہوتی ہے جبکہ اس کی رنج جو اینا وہ ایک آزار میٹر تک ہوتی ہے اس کی ڈبل باڈی سے اس کی ویڈ بھی توڑا کم ہے یعنی اور اس کی جو اینا پائیداری بھی اس سے زیادہ ہیں اور بہت سے لوگ جو اینا اس کو یوز کرتے ہیں ویورزی ایرشیا نے مختلف وار میں اس کو بے درین استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ بیٹل رائفل ہے اور بہت خوبصورت رائفل ہے آج کل جو اینا اس طرح سے رائفل بہت مشکل سے ملتی ہے مارکیٹ میں جیسا کہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے کلر وغیرہ میں پارٹ جو اینا یہ اریجنل ہے امید ہے فرینڈز کہ آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی جن دوستوں کے پاس ہیں وہ اس کی صفائی اور مینٹینس کا خاص حیال رکھیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ